سنوپور کی جیلہ جیل سے بچارہ دھن قیدی کی موت سے پولیس محکمے میں ہڑکم پہ مچ گیا ہے قیدی کی پریجنوں پر ہتیا کی اشنگ کا جاتاتے ہوئے اسپطال پریشر میں پریجنوں نے جب کر ہنگامہ کیا بتا دے کہ قیدی کی طبیعت خراب ہونے کے چلتے علاج کے لیے جیلہ ہسپیٹر لائے گیا لیکن اس کی اپچار کے دوران موت ہو گئی ہے اس آقسمی کے گھٹنا سے پریجن جیلہ جیل کی سی سی ٹی بھی فوٹیج کی بھی مانگ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ماملہ سندگدھ نظر آ رہا ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں جیل پرشاشن پر بھی سوالیہ نسان کھڑے ہو رہی ہیں ماملہ سندگدھ ہونے کے چلتے مجیسٹریڈ اور ڈاکٹر کی پانچ سدرسیہ ٹیم دوارہ پوشٹ مارڈم کیا گیا ہے ریپورٹ آنے کے بعد ہی کوئی کاروائی کی جائے گی مولچند ویسکرما قیدی تھا جو انوپور جیل میں بند تھا کل رات میں اچانک اس کا سواست خراب ہونے سے جلا چکت سالے انوپور نے اس کو ایڈمیٹ کر آئے گیا تھا جہاں علاج کے دوران اس کے بردتے ہو گیا سوچنا ملتے ہی سٹیٹ ساہبان کی ایک ٹیم جانچ کے لیے اپس تھے ہو گئی جانچ انہوں نے پرادم کر گیا اور جانچ میں چوکھی بھندو آئیں گے آگے وہ سادار پس پہ بھرم کر رہی کیا اور جگانات راتھا مٹھلیس راتھا لالان راتھا اور کھا 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 تھے ہیں کیا کھا تھے ہیں وہ منوج راتھا پبلو راتھا اور اس میں تین چار لوگ گون بھائی تھے آدھواسی گوپال اور رمیش یہ آپ کی مدد کیے تھے کہ آپ مار پیٹھے ہیں مار پیٹھے ہیں اور سر ہاتھیار ربین راتھاور کے گھر سے نکلا ہے ہاتھیار چاکو اور اُلٹا لینچا میرے پاتی کو پا لگا دیے خوا دیے ایک لاکھ ڈیل لاکھ روپے پیسہ تھانے میں اور بول دیے کہ مولچند کی نامیں ہاپ دھارہ لگ با دیا میرا ریپورٹ نارمل کیے ایک بھی دھارہ نہیں لگا با دیے با دیے پیٹھے ہیں با دیے پیٹھے ہیں